اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک تو می چینل فرنس آج بہت ہی ایک خوبصورت سا فینسی ڈوپٹا بنانا سکھا رہی ہوں بہت ایلیگنٹ لگتا ہے اور بہت ہی ایزی اس کی سٹیچنگ ہے کٹنگ بہت آسان ہے دیکھنے میں کتنا فینسی اور مشکل لگ رہا ہے لیکن جب آپ آگے ہماری ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے بنانا سکھا رہے ہیں آپ کو تو آپ کو بہت ایزی لگے گا اور جو لوگ کبھی نہیں بنایا کبھی کسی نے ڈوپٹا نہیں بنایا کپڑے نہیں سٹیچ کیے تو ان کے لئے بھی یہ بنانا بہت ایزی ہے بلیو می فرنس یہ آپ کو ہم بہت ہی آسان طریقے سے سکھاتے ہیں کہ آپ کس طرح سے بہت ایزی وی میں اپنی چیزیں خود بنا سکتے ہیں اور بہت ہی کم پیسوں میں بنایا جا سکتا ہے اب یہ ایک نیٹ کا ڈوپٹا ہے جو کہ 2.5 میٹر میں نے لیا ہے میں نے اس میں لائٹ بلو کلر کا استعمال کیا ہے آپ چاہے تو آپ جس کلر کا بھی بنانا چاہتے ہیں اپنے ڈریس سے دیکھ کر آپ بنا سکتے ہیں لائٹ بلو کلر میں نے یوز کیا ہے اب یہ فرنس میں نے بنارسی لی ہے تقریباً 1 میٹر اور بنارسی میں ایک لانگ سٹرپ میں نے کٹ لیا ہے بنارسی شنگائی آپ کوئی سبھی فینسی ڈوپٹا لے سکتے ہیں اگر تو آپ گولڈن کنٹراسٹ کر رہے ہیں تو بنارسی اس طرح کے لیجئے گا جس میں گولڈن کلر ہوں اگر آپ سلور کنٹراسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے لینا ہے جس میں سلور کلر ہوں اور لائٹ بلو ڈوبٹا ہے اس لیے میں نے ڈارک بلو لی ہے یہ ٹھیک ہے تو بنارسی کا رنگ آپ کی ڈوبٹے سے تھوڑا ڈارک ہونا چاہیے اب میں آپ کو لینڈ اور ویٹس بتا دیتی ہوں 2.5 انچز اس کی آپ نے چوڑائی رکھنی ہے اور اگر آپ لمبائی دیکھیں تو میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں کہ 2.5 میٹر ڈوبٹے کے لیے آپ کو 8 میٹر کی لیس چاہیے ہوتی ہے یہ ایزا لیس یوز کریں گے ہم اور اس کی جو لمبائی ہے تقریباً آپ نے ایک میٹر رکھ لینی ہے اور اگر وہ چھوٹی ہو جائے تو آپ نے اس طرح سے آپس میں ان کو کمبائن کر لینا ہے تاکہ آپ کے پاس ایک لانگ سٹرپ آ جائے اور وہ فور سائٹس کو کور کر لے زیادہ ٹانکیں مت لگائیے گا کیونکہ پھر برا لگے گا ویسے تو ہم اس کو فولڈ کر دیں گے پائپنگ کی طرح تو اتنا ایشو نہیں ہوگا اور لینٹھ بھی آپ اس کی میجر کر لیجئے گا دوبٹے کے اندازے سے آپ نے رکھنی ہے تو فرنس چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو دوبٹے کے اوپر یہ لگانا سکھاتی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو اپنے ڈبے بنانے ہیں بلوکس بنانے ہیں اس کے لیے ہمیں الگ بنا رسی چاہیے یہ جسٹ میں نے آپ کو دوبٹے کے سائٹس پہ لگانے کے لیے دکھا رہی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو بلوکس بنانا سکھاؤں گی اور بلوکس بنا کے پھر آپ نے دوبٹے پہ ان کو کس طرح سے لگانا ہے وہ ہم آپ کو سکھائیں گے تو سب سے پہلے ہم اپنا دوبٹا ریڈی کر لیتے ہیں اس میں نے آپ کو دوبٹے کے اوپر لیس بغیرہ یہ کچھ لگاتے ہیں تو آپ نے اس کو پہلے نیچے سے تھوڑا سا سٹچ کر دینا چاہیے اب آپ نے سیدھی سائٹ الٹی سائٹ رکھی ہے ٹھیک ہے تاکہ جب ہم اس کو فولڈ کریں تو سیدھی سائٹ ہمارے سامنے آ جائے تھوڑا سا چھوڑ کے اب اس کو سلائی کر لیں اس طرح بہت ہی طریقے سے آپ نے اس کو رکھ کے جوڑ لینا ہے دوبٹے کے ساتھ نیٹ کے ٹوبٹوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ایزیلی کیری ہو جاتے ہیں آپ کو ان کو بہت زیادہ سنبھالنا نہیں پڑتا بار بار گرتے نہیں ہیں اور ایزیلی ان پر ڈیزائنز بن جاتے ہیں لیکن بہت الیگنٹ ہوتے ہیں ان کی سٹیچنگ مگرہ کرنے میں اور فروکس مگرہ بنانے میں تھوڑا سا یہ ایشو ہوتا ہے کہ یہ جلدی پھٹ جاتا ہے کپڑا ادروائز نیٹ کے ٹوبٹے بہت خوبصورت لگتے ہیں آج کل لوگ پلین نیٹ نہیں بلکہ شیفون زیادہ چل رہی ہے لیکن نیٹ کے ٹوبٹوں کو آپ فینسی کر کے یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم اس کی فور سائٹس پہ یہ جو پٹی ہم نے کٹی تھی بنارسی کی وہ ہم آس پاس پہ لگا دیں گے ٹھیک ہے اب میں اس لئے اس کو آہستہ سے چلا رہی ہوں تاکہ میں آپ کو دکھاؤں کہ میں نے اس کو موڑا کیسے ہے ہم آپ کو کافی ویڈیوز میں دکھا چکے ہیں کہ ہم نے اس کو کس طرح سے سائٹس پہ بورڈر بنا کے ہم نے اس کو سٹیچ کرنا ہوتا ہے اس طرح آپ تھوڑا سا اس کو فولڈ کرتے ہیں اور پھر ہم اس طرح سے اس کی سلائی کر لیں گے اس طرح سے ہم نے اس کی سلائی کر لیا اب ایک سائٹ تو میں نے بنائی ہوئی ہے میں آپ کو یہاں پہ بتاتی ہوں اب یہ دیکھیں یہ آپ نے سٹیچ کیا ہے ٹھیک ہے اس کو اب آپ نے فولڈ کر دینا ہے فولڈ کر کے اور پھر ہم اس کی سٹیچنگ کریں گے یہ ایک سائٹ سے میں نے بند کیا میں آپ کو دوسری سائٹ پہ دکھا دیتی ہوں آپ کو دکھانے کے لئے یہ دیکھیں کیونکہ ہم نے الٹی سائٹ لگائی تھی اس کو ہم تھوڑا سا سیدھی کر کے اس طرح سے ہم اس کو فولڈ کر کے یہ سائٹ سے میں نے بند کیوئی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اس کو بند کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اس طرح سے آپ کی پاس پائپنگ آجے گی سیدھی سائٹ آپ کے پاس یہاں آگئی ہے اور الٹی سائٹ آپ کے پاس ادھر آ جاتی ہے دوسری سائٹ پہ اس طرح فولڈ کر کے آپ نے بہت ہی طریقے سے اس کو بند کر کے سٹیچنگ کر لینے سٹیچنگ بہت سیدھی ہونی چاہیے آپ کی کیونکہ پھر جو ہے وہ سہی طرح سے اس کی سلائی نہیں آئے گی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پتلی سی ایک پائپنگ وہاں پہ نظر آ رہی ہوگی آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ آپ کی بہت ہی نیٹ اینڈ کلین جو ہے وہ ایک بورڈر شیپ جو ہے وہ بن جائے گی اب آپ ان کو دونوں سائیڈوں سے لے سکتے ہیں اس طرح کی پائپنگ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے الٹی سائیڈ سے لیں سیدھی سائیڈ سے لیں دوبٹے کی کوئی الٹی اور سیدھی سائیڈ نہیں ہوگی آپ دونوں سائیڈوں سے اس دوبٹے کو کیری کر سکتے ہیں سب سے زیادہ سٹائلنگ میں ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ چیز کو کیری کیس طرح دوبٹے کی جو خوبصورتی ماند پڑ جائے گی تو اس لئے ہم آگے آپ کو سٹائلنگ ٹپس بھی دینا سٹارٹ کریں گے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے دوبٹہ ویئر کس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے چلے فرنز اب میں آپ کو چاروں سائیڈوں سے میں نے سٹچ کر لیا ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے جو پر بلوکس بنانے وہ کس طرح بنانے ہے یہ تقریبا ساڑھے تین ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے 3 آ جاتا ہے ٹھیک ہے 3 اور ساڑھے تین ایک بلوک ہو گیا آپ کے پاس 3.5 انچز اور 2.3 انچز ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس بکرم ہے بکرم کی ایک ایک انچ کم رکھ دیں گے یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2 اور 2.5 3.5 انچز اور یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے 2 انچز 2.5 انچز یعنی اس سے ایک انچز آپ چھوٹا کر دیں گے اس کو اوپر رکھ چپکا لینا ہے پریس کر لینا پریس اٹ آئیرن یہ دیکھیں یہ سٹک ہو گیا اس کے ساتھ کیسے سٹک ہوا ہے میں اس کو اچھے س پریس کر لیا ہے تو اس کے ساتھ سٹک ہو گیا ہے آپ نے یہ کرنا ہے دیکھیں میں پتلی دوری لی ہے میں گولڈن کلر کا استعمال کیا کیونکہ جو بنارسی میں لی ہے اس میں گولڈن کلر کا پرنٹ بنا تھا تو گولڈن کلر کی ایسا ہی دھاگا یوز کیجئے جس طرح کا یہ کلر ہے تا کہ نظر نہ آئے اور اس طرح سے اس کو فولڈ کر بلوک بنا اس کو سٹچ کر دیں گے بہت زیادہ میں نے چھوٹی سلائی نہیں لگانی چیز ہمارا دھاگا ہے بلوک اندر سے پراپر ویزیبل ہو اس طرح سے فرینڈ میں اس کو فولڈ کر کے سٹچ کر لوں گی یہ ہمارا بلوک ہو گیا ہے تیار دوبارہ سے میجرمنٹ بتا دیتی ہوں ڈاک بلو کلر کی 3.5 اور 3 انچز کا بلوک تھا اور جو بکرم میں نے یوز کی ہے وہ 2.5 انچز کا بلوک تھا یعنی ایک انچ بکرم آپ نے کم رکھ نی ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے ریڈی کر لیے میں آپ کو یہ دوبارہ بتا دیتی ہوں تاکہ آپ سے کوئی پوائنٹ نہ ہو اس طرح سے آپ نے اس کو فولڈ کر نا اس طرح آپ نے سارے بلوک ریڈی کر لی ہے یا آپ نے الگ کپڑے بنارسی کے بلوک بنا لیتے ہیں یہ ہم نے دونوں بورڈر پہ نہیں بلکہ جو ہمارے دوبارہ کا جو مین ویٹ ہوتی ہے دو سائیڈز ہم پرپیئر کریں گے اس لئے میں پورا دوبارہ استعمال کیا 2.5 میٹر کیونکہ میں اس کی جو لیندھ ہے اس پہ کام کرنے والی ہوں ویسے اگر آپ بورڈر پہ کام کریں تو آپ اپنے دوبارہ کو چھوٹا بھی رکھ سکتے ہیں اب آپ نے کرنا یہ آپ کے بلوک سارے ریڈی ہو گئے ٹھیک ہے اب ہم نے ایسے کرنا ہے کہ جو دوری میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ہم نے گولڈن کلر کی لئی ہے کوئی سی بھی لے سکتے ہیں کوئی سی بھی دوری لے سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہ زگ زگ والی لئی ہے کیونکہ یہ زیادہ پیاری لگی گی اور زیادہ پرومیننٹ ہوگی تو اس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سائیڈ ہو گئی اب میں اس کو دوسری سائیڈ پر کروں گی یہ میں تھوڑا نیچے رکھ کر رہی ہوں تا کہ یہ زیادہ نیٹ اور کلین لگتے بہت ہی طریقے سے آپ نے یہ پر سٹیچ کرنا ہے اس کو بلوگ بنانا ہے کیونکہ یہ پھر بہت ہی رف لگے گا اگر آپ صحیح سے نہیں کریں گے میں اس کو نیچے رکھ کے اوپر سے میں اس کو سٹیچنگ کی ہے ٹھیک ہے آپ چاہے تو یہ آپ دھاگے سوئی دھاگے سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ سٹیچنگ میں اگر مشین یوز کرنا مشکل لگے تو آپ اسے سوئی دھاگے سے بھی اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں مشین میں یہ ہوتا ہے تو یہ پھر خراب نہیں ہوگا یہ آپ کا بلوک ہو گیا ہے ریڈی آپ چاہے تو بیٹس بھی کر سکتے بیٹس بگر لگا دیں اس کو زیادہ جو پرومیننٹ بنانے کیلئے اسی طرح جو اور بلوک ہیں ان کو بھی میں اس طرح سے ریڈی کر لینا ہے اور اب میں آپ دکھاؤں گی آپ نے اس کو دوبٹے پھر لگانا کیسے ہے اس طرح سارے بلوک ریڈی کر لیں گے کتنے بلوک لگانے ہیں اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں جتنا آپ نہیں کرتے یہ چپک جاتا ہے تو اس طرح ہم نے یہ سارے ریڈی کر لی ہیں اور اب میں آپ دکھاتی ہوں کہ آپ نے اس کو دوبٹے پہ کس طرح سے لگانا ہے ٹھیک ہے جی فرنز یہ آپ دوبٹہ دیکھ سکتے جو پائپنگ والی سائیڈ ہے وہ اس پہ میں آگئی میجرمنٹ کس طرح سے کر نی فرنز اب آپ نے سکس انچ کا ڈسٹنس رکھ دونوں سائیڈ سے ٹھیک ہے یہ ہم سکس انچ گیپ لگائیں پھر سکس انچ چھوڑ کے پھر ہم نے سکس انچ گیپ لگانا ہے اس طرح آپ نے دونوں سائیڈ کو ریڈی کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ ہم لگا رہے ہیں بلوکس کو اٹیچ کرنے کے لیے اب بلوکس کو اٹیچ کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ بتاتی ہوں آپ پلیز ویڈیو کو دیکھ دیکھے گا تاکہ آپ کو ایک ایک چیز اچھے سمجھ آئے تو پلیز اس کو ساتھ میں ایک لائک ضرور کر دیجئے گا اچھا فرنس رمیمبر کہ آپ کلرز اپنی مرضی سے چوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں لائٹ بلو اور ڈاگ بلو کا یوز کیا ہے آپ چاہے تو آپ کوئی سے بھی دو کلرز لے لیں اور یوز کر لیں ٹھیک ہے اب یہاں سے بھی جیسے کہ میں آپ کو بتا چک ہوں سکس انچ میں نے اوپر سے گیپ دیا یہاں پہ بھی سکس انچ کا گیپ ہی دے کے رکھوں گی اس طرح آپ نے سارا لائنز لگائی گا کیونکہ میں جب دو آپ کو سکھاؤ گی اٹیچ کرنا سکھاؤ گی تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے لائن میں نہ ہو تو بہت بری لگتی ہے اس لئے میں آپ کو پروپر لائنز لگانا سکھا رہی ہوں ٹیلر چاک سے آپ لائنز لگا سکتے جو کے بعد دھول بغیرہ بھی جاتی ہیں اور فرنڈز ان ڈوبٹو کا ایک اور فائدہ ہی ہوتے کہ جب پرانے ہو جاتے لگانا اور سکس انج کے اوپر بلوک میں آپ نے یہ لگانا ہے جیسے کہ میں بتا چکی ہوں جو پنز ہوتی ہیں جو ہم سکارف وغیرہ کو اٹیچ کرنے کے لئے لئے پنز لے کے آپ نے پکا کر دینا جگہ پر اس کو بھی میں یہاں پر دیتی کیونکہ میں سٹیچ کروں گی سوی دھاگے سے بہت ٹائم لگتا ہے اور سلائی بھی زیادہ مضبوط نہیں آتی میں ان کو پوری سائٹ سے جو ہے تاکہ دوبتہ بلکل نیت ٹلین اور پروفیشنل سی ایک بوتی لوکا ایک 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 اپنے نیچے رکھی اور ایک اپنے اوپر رکھتی اس طرح فرنڈز آپ سارے رکھ لینے دوسری سائٹ پہ بھی آپ سی اسی طرح رکھ لینے ہیں یہ میں آپ سارے اٹیچ رکھ رکھ رہی ہوں دوبتہ بار بار دیکھ لیجی گا کیونکہ جو نیٹ کا دوبتہ ہوتا بہت زیادہ نازک ہوتا تو اس کو جو آپ نے بہت طریقے کے ساتھ پینز لگانی یہ نہ ہو کہ وہ پھٹ جائے اور آپ کا جو دوبتہ وہ سارا زائی ہو جائے چلے فرنڈز اب یہ پینز جو میں نے لگائی تھی اب میں آپ کو اس کو سٹیچ کر نا بتاؤ گی ان کو انہی کی جگہ پہ چھوڑ کے آپ نے سٹیچ کیسے کرنا ہے بہت ہی طریقے سے آپ نے اس کو سٹیچ کرنا ہے اور فور سائیڈز پہ سٹیچ کرنا ہے موسیز پہ موسیز 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 سٹیچ موسیز 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 ایکسٹرا دھاگی موسیز سائیڈ سے کار دیں ٹھیک ہے بہت بوتی لوک آ رہی ہے اس کی لگی نہیں رہا بلکل کی یہ گھر میں بنایا گیا ہے اور اتنے آسان طریقے سے بنایا گیا ہے آپ کو ویڈیو میں جیسا نظر آسے اس سے کئی زیادہ خوبصورت یہ ریال میں لگ رہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اسی طرح کا بورڈر آپ نے دوسری سائٹ پہ بھی بنا لینا ہے میں آلریڈی ریڈی کر چکی ہوں دوسری سائٹ اور اب میں آپ کو فلڈ بٹا بھی دکھا دیتی ہوں فرنڈز آپ نے کلر بیچ میں جو یوز کیا ہے وہ آپ نے ڈھاک یوز کرنا ہے بنارسی کا کپڑا یوز کرنا ہے اور بہت ہی نیٹ طریقے سے اس کی سٹیچنگ کرنی ہے بلکل بوتیک لوک آئے گی اور بہت ہی پیارا لگے گا ابھی آگے میں آپ کو فلڈ بٹا بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ جو فل ہے یہ بن کے کیسا لگ رہا ہے now friends as you see it's the most beautiful ڈبٹا and I like it a lot مجھے بنا کے بہت خوشی ہو رہی ہے اور مجھے بہت اچھا لگا ہے یہ ڈبٹا آپ بھی پلیز اس طرح کا ضرور بنائیں مجھے بتائیے کہ چاہے تو بیٹس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں بیچ میں دو تین بیٹس لگا سکتے ہیں اور thank you so much for appreciating us and giving us a lot of good comments آپ پلیز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ایک تفہہ شیئر ضرور کر دی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری چینل پہ آئیں ہماری ویڈیو سے استفادہ حاصل کریں دیکھیں ان کو اور چیزیں بنائیں اور آپ کو اس سے بھی زیادہ اچھی ڈبٹے ہم بنا کے دکھانے والے آگے پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا and do subscribe my channel thank you so much for watching my ویڈیو خدا حافظ